بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو سوپ کی ایک بہت آسان سی رسپی دیتی ہوں اور بہت ہی مزیدار ہے اس کے لئے میں نے جن چیزوں کا استعمال کیا اس کے لئے ایک کپ یہ میں نے مطن لیا ہے یہ چھوٹے اس کے پیس کا لیا ہے اتنے اتنے آپ ذرہ چھوٹے کرنا چاہتے ہیں بڑے یہ آپ پر ڈپینڈ ہے اور اس کے لئے میں دو چمچے جو ہے نا دو ٹیبل سپون وہ مسہور کی دال لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون ایک چمچہ جو ہے میں نے چاول لیا ہے آدھی چمچی نمک لیا ہے یہ کوریاں ڈلی ہے فریش بعد میں ڈالنے کے لئے اور مکھن بھی یہ آپ کے پیٹ پینڈ کرتا ہے آپ کو کتنا پساند ہے مکھن اور یہ کالی میرچ کرش اور اب میں اس کو ان تمام چیزوں کو ان دونوں کو دھوتی ہوں اس کے بعد میں کوکر میں ڈال کے چار کپ پانی ڈال کے اس کو پکنے کے لئے رکھ دیتی ہوں تو ایک دو سی ٹی recent ڈلواں گیا اگر آپ اس کو دوسری میں گلائیں تو یہ دیکھیں یہ اب تیار ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو ڈشا ڈکیسے کرنا ہے یہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ میں نے اس کو یہ میں نے لیا ہے جو سوپالا پیالا ہوتا ہے آپ نے جس میں بھی ڈال کے کرنا ہے وہ اس میں کرلیں یہ پہلے میں اس میں ڈالوں گی مکھن اس کے بعد اس میں تھوڑا سا دھنیاں بعد میں تھوڑا سا دال لیں گے اور یہ کرش کالی مرچے ہیں یہ اپنے مطابق نمک بھی آپ اس میں اپنے مطابق زیادہ کام کر سکتے ہیں اب میں اس میں سوپ ڈالتی ہوں یہ جب اس کے پر سوپ پڑتا ہے تو یہ گرم گرم سوپ ہوتا ہے یہ مکھن خود ہی پیگل جاتا ہے یہ بہت ہی سب کو پسند آتا ہے بچوں کو بڑوں کی پسند آتا ہے جب اگر کوئی بیمار تھا وہ ٹھیک ہو گیا تو آپ اس کو بھی دیں اس کو بہت اچھا لگے گا یہ لیجئے سوپ تیار ہے گوش کا اور دال چاول کا یہ بہت ہی مزے دار ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے پسند کے مطابق دال اور چاول زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ اس کو میں نے تویسے اس کا نام دیسی سوپ رکھا ہوا ہے آپ بھی دیسی سوپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو یہ بہت ہی آپ کو پسند آئے گا انشاءاللہ اللہ حافظ تو یہ بہت ہی آپ کو پسند آئے گا